اسلام آباد ٹیک کمپنی کے زیرے اتمام کورٹلی ستیاں میں صحت کے فروغ کے لیے بننے والی ڈاکومنٹری مقابلہ کی تقریب تقسیم اعنامات کا انعقاد کیا گیا ڈاکومنٹری مقابلہ میں تیس لوگوں نے حصہ لیا جس میں پہلا اعنام پریس کلپ کورٹلی ستیاں کے سینئر نائب صدر معروف صحافی وسیم ستی نے حاصل کیا پہلا اعنام ایک لاکھ رپے دوسرا اعنام چھتر ہزار پے اور تیسرا اعنام پچاس ہزار پے رکھا گیا تھا مہمان گرامی نے اعنامات جیتنے والوں میں اعنامات و گفت تقسیم کیے جبکہ معزز مہمانوں میں شیلد تقسیم کی گئی تقسیم تقریب اعنامات میں ایم پی اے میجر لطاسب ستی ایم پی اے سمابیہ تاہر ستی ایسسٹن کمیشنر کورٹلی ستیاں زفر حسن نکوی سی ای او اسلامباد تی کمپنی افسر خان ڈی سی او راول پنڈی کیپٹن ریٹائیڈ انوار الحق ایڈوائزر ٹوریزم فیصل امین ستی کمانڈر کاسم ستی و دیگر پی ٹی اے رینماؤں و معززین علاقہ نے شرکت کی اس موقع پر عوام علاقہ نے سی ای او اسلامباد تی کمپنی افسر خان کو کورٹلی ستیاں میں شاندار ڈاکومنٹری مقابلہ کے انعقاد پر زبدست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور ان کا شکریہ دار کیا اس موقع پر ایم پی اے میجر لطاسب ستی اور ایم پی اے سمادیہ طاہر ستی نے کہا کہ صحت کا فروغ ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے کورٹلی ستیاں کو سابقا ادوار میں پسماندہ رکھا گیا اس کے قدرتی حسن کو اجاگر کرنے کے لیے ماضی میں کبھی بھی کوشش نہ کی جئی جبکہ ہماری حکومت آئی تو سب سے پہلے وزیر ستیاں کو کورٹلی ستیاں لایا گیا اور کورٹلی ستیاں کو ٹورس سپارٹ ڈکلئر کروایا ستیاں میں ٹورزم کے فروغ کے لیے عملی کام کرنے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں جسے یہاں کے عوام کا میارے زندی بلند ہو سکے گا اور کاروبار کے نئے مواقع بھی پیدا ہو سکیں گے اسسٹین کمیشن کوٹلی ستیاں زفر حسن نکوی نے اس موقع پر کوٹلی ستیاں میں صحت کے فروغ کے لیے آئندہ بھی کوششیں جاری رکھنے کا عظم کیا موسیقی